السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم تو پہلے آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آج ہم نے ایک جو ہماری ایک بہن جیسی تھی جس کے تقریباً تین سال ہو گئے تھے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو بہت سہارہ تھی کیونکہ میں خود ایک ایڈوکیٹڈ ہوں اور اس وقت زیری تعلیم ہی ہوں تو میں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو ایک وقت مدد کریں گے تو بار بار یہ پھر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمے کے پھر بار بار آتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پر ایک دکان کھول کے دیا ہے کیونکہ ہم وومن ایمپورمنٹ پر کام کر رہے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کے لئے یا خصوصاً ان کے بچوں کے لئے یہ پڑائی کا ذریعہ بن جائے گی کیونکہ یہ کاربار ہوتا ہے کیونکہ تجارت کا پیشہ جو ہے یہ حضرت نیبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اگر یہ انشاءاللہ رحمت یہاں سے کچھ کمائے گی تو اپنے بچوں کو اپنے خود کو یہ انشاءاللہ رحمت پال سکتے ہیں مدور مقصد اس دکان کا کھولنے کا یہ ہے باقی جہاں تک کہ سوال ہے کہ جو یہاں وطرحل کے ہم ایسیوچو صاحب ہیں تو اس کے بھی بہت ہی ہم شکر گزار ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن 2019 سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہر وقت ان کا سپورٹ ہمیں رہتا ہے کہ جہاں پر بھی اچھے کام ہوتے تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سپورٹ تو خصوصا ہم ایسیوچو صاحب کے بھی بہت شکر گزارے اور خصوصا جو یہاں کا علاقہ ہے جس کے اندر مولانا صاحب ہیں یا دیگر جو آوکاب کمیٹی ان کے بھی ہم بہت شکر گزارے کیونکہ ہم نے جب بھی وطرحل کے اندر کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے ہمیں اس کے اندر بہت سپورٹ دیا ہے ساتھ دیا ہے تو ان کے بھی بہت شکر گزار ہے تو آنے والے وقت میں بھی ہم انشاءاللہ یہی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے بیعت اور ایک دکان ہمیں کھولنے ادھر مقام میں اور ایک ویڈو ہے تو ہمارا پروگرام انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس طرح ہوتے رہیں گے تو بس لوگوں کو میں یہی ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو سچائی نظر دکھائی دیجئے تو وہاں پر سچائی کا ساتھ دیجئے اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر سچائی نہیں ہے ملاوت ہیں تو وہاں پر ان جیسے لوگوں کو ساتھ مت دیجئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاول ہے کہ اگر بلائی کی کام ہوتے ہیں تو اس میں آپ بھی ہاتھ بٹائیں تو باقی میں اس بہن کا بھی بہت شکر گزارا اور عوام مناسب میں خصوصاً وطرح علاقے سے میری گزارشی رہے گی کہ اس بہن کو آپ ہمیں کامیاب بنایں کامیاب کس طرح بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو خرید فروقت کرنے ہیں ہم نے ایک چیز ہے ہم پر ہر ایک چیز تاکہ ہم نے یہاں پر مطلب سیمپل چاول رکھا ہے یا دال رکھی ہے اگر کسی کو دو کوئنٹل چار کوئنٹل دس کوئنٹل ضرورت ہوگی تو وہ اس بہن سے رائب تک کرسے سٹیشنری کار پیپین پینسل ضرورت ہوں گے اور خصوصاً جتنے سکول آس پاس ہیں تو ان سے میں موڑی بانہ بزارش کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر اس علاقے میں پہلی بیوہ ہے جس نے یہ دکان کھولا ہے اب آپ بھی آئے تو اس کا ہاتھ بٹائے وہ آپ کی مہربانی ہوگی خرید فروقت کرنے ہیں آپ کو اگر یہاں سے ہی آپ خرید فروقت کریں چاہے تیل ہو چینی ضرورت ہو سابن ضرورت ہو شمپو ضرورت ہے کوئی بھی چیزیں مہنی لگانی ہوتی ہے تو اس کے پاس آئے وہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی ہیں چینی ضرورت ہے